ویلکم مائی جیئر راکلٹ سالچھم لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی الگ ٹائپ کی ملیالا مووی جس کا نام ہے انٹونی ایک لڑکی اپنے پتا کے قاتل کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہے ہاں یہ سن کر آپ کی طرح سچ میں میں بھی ذرا جھٹکا کھا گیا اور مووی میں باقی لوگ بھی ان پر شک کرتے ہیں اور ان کے رشتے کو غلط سمجھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک چونکا دینے والا سچ ہے جس کی وجہ سے یہ کہانی لیتی ہے ایک خطرناک ٹویسٹ اس لڑکی کے تین پتا ہے لو شروع سے پہلے ہی آگے ٹویسٹ پہ ٹویسٹ جی ہاں ان ٹویسٹ اور ان کے پیچھے کا راز ان کی وجہ سے اس لڑکی کی لائف میں کیا ہوتا ہے اسے کن مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب بہت ہی انٹرسٹنگ سکرن پلائی کے دوارہ دکھائی گیا ہے اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں دوستو اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو سبسکرنگ بھی ضرور کر دیجئے گا مووی کی شروعات میں ہمیں انٹرنی نام کے گاتمی کو دکھاتے ہیں جو زیویر نام کے ایک درندے کو مار ڈالتا ہے دراصل زیویر کی نظر جس لڑکی پر پڑتی ہے وہ اسے سیکشولی ابیوز کی بینا نہیں چھوڑتا دوسری اور ان ماریا نام کے کالج اسٹوڈنٹ کو دکھاتے ہیں جو اپنے کالج کی باکسنگ چیمپئن ہے فلحال وہ اپنے کالج کے ایک باکسر کو دھنا 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 پیٹ رہی ہوتی ہے ان ماریا کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنا غصہ کبھی کنٹرول نہیں کر باتی تب اسے خبر ملتی ہے کہ اس کے پتہ زیویر کو کس نے مار ڈالا ہے وہ گھر آتی ہے تو اس کے ماں زیویر کی لاش کے سامنے بیٹھ کر شک منا رہی ہوتی ہے زیویر ایک گینگ کا لیڈر تھا اور پاورفول آدمی بھی تو وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے یہ ایک قتل ہے تو وہاں پولیس بھی ہوتی ہے اس نے میں چرچ کا فادر وہاں پر آتا ہے یہ ہے لورنس جو زیویر کا رشتدار ہے اور دونوں ایک ہی گینگ کے لوگ ہیں دونوں مل کر کئی لیگل بزنس چلاتے تھے زیویر کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام ہے ٹارزن وہ بہت ہی خطرنات کرنل ہے اس نے کومیٹور میں دو لڑکوں کا قتل کیا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں کے جیل میں سزا کاٹ رہا ہے اگر اسے زیویر کے قتل کے بارے میں پتا چلا تو بہت برا ہوگا بہت زیادہ برا یہاں دنگے فساد ہو سکتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں قتل کے کیس میں انٹونی کو عرشت تو کر لیا جاتا ہے لیکن وہ اپنے انفلوینس کو یوز کر کے کسی بھی طرح بیل لے لیتا ہے اور بہار بھی آ جاتا ہے اس کا گینگ بہت خوش ہوتا ہے کہ انٹونی نے زیویر کی جان لے لی کیونکہ زیویر کسی بھی لڑکی کو نہیں چھوڑتا تھا اب وہ نئی ہے تو عورتیں چین سے جی پائیں گی انٹونی کو لگتا ہے کہ اس نے زیویر کا قتل کر کے بہت اچھا کام کیا اب جرچ کا فادر انٹونی سے ملنے آتا ہے دراصل یہ دونوں بچپن کے بہت اچھے دوست ہیں فادر کہتا ہے کہ اب تک تم نے جو قتل کیا ہے ان کا کوئی آئی وٹنس نہیں تھا لیکن تمہیں زیویر کا قتل کرتے ہوئے اس کی پتنی جیزی نے دیکھ لیا تھا اور اگر اس نے پولیس کو بتا دیا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اس کی ایک بیٹی ہے اور زیویر نے ان کے نام کچھ زمین زیادیات نہیں چھوڑی اس لئے وہ چاہتی ہے کہ اگر تم اپنی دس اکر کی زمین اور فارم ہاؤزز کے نام کر دو تو وہ اس کیس میں تمہارا نام نہیں لے گی یہ وہ اس لئے کر رہی ہے تاں کہ وہ اپنی بیٹی کو آگے بڑھا کر ایک اچھی زندگی دے پائے مجھے بھی اس کی بات ٹھیک لگی وہ بیچاری کرے بھی تو کرے کیا کرے اب زیویر کا قتل کرنے کے لئے اسے اپنا پریشتی سمجھ لو تم انٹونی بھی فادر کی بات نہیں ٹالتا اور اگل ہی دن ریجسٹریشن آفیس میں زیویر کی پتنی جیزی سے ملتا ہے اپنی پروپرٹی اس کے نام کر کے وہ جیزی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پتی کو ختم کر دیا اس کے لئے مجھے معاف کر دو کیا کرے وہ آدمی ایسا تھا وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ مجھے اس درندے کی موت کا کئی سالوں سے انتظار تھا اور یہ کہہ کر وہ چلے جاتی ہے انٹونی کے من میں اب جیزی کے لئے ایک سوفٹ کارنر ہے اس کی بجے آگے بتاؤں گا دوستوں آپ کو فلاہر ٹاؤن میں مایا نام کے ایک نیٹس تشریف لے کر آتی ہے اور آتے ہی انٹونی کی گاڑی کے نیچے آتے آتے بچ جاتی ہے پھر وہ ایک گھر میں جاتی ہے جہاں اس کو ایک بزرگ کی دیکھوال کرنی ہوگی یہ بزرگ کبھی اس ٹاؤن کا گاڈ فادر ہوا کرتا تھا لیکن ابھی اپنے آپ سے ٹھیک چل پھر بھی نہیں سکتا آنکھیں بھی ذرا کمزور ہو گئی ہیں لیکن یہاں کے لوگ اسے بہت مانتے ہیں یہ ذرا مزا کے قسم کا آدمی ہے اور کہتا ہے کہ اب تک تو بوڑی ہوم نٹس آتی تھی آج پہلی بار تیس سال کے ایک جوان نٹس کو دیکھ رہا ہوں دوسری اور انٹونی کو پتا چلتا ہے کہ لارنس کا سالہ سیمن جیزی کو پریشان کر رہا ہے کہ وہ دس ایکر کی زمین لارنس کے نام کر دے انٹونی اب اسے اپنے طریقے سے چپ کرا دیتا ہے اس وجہ سے لارنس کو اس پر بہت غص آتا ہے اب جیزی اور اس کی بیٹی انماریا انٹونی کے دیوے فارماوس میں چین سے دن گزارتی ہیں انماریا کو ایک اچھے کالج میں ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے سب کچھ بہت اچھا چال رہا ہوتا ہے لیکن ایک دن جیزی گھر کے لئے کچھ چیزیں خرید کر لے کر آتی ہے تیز وارش ہو رہی ہوتی ہے تب سیمن وہاں پر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ زیبیر بھائی کے مرنے کے بعد آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آئی بھاوی میں آپ کا اور انماریا کا بہت اچھا خیال رکھتا لیکن آپ نے اپنے پتی کے قاتل سے صلح کر رہی اور اس کی دیوی بھیق میں گزارہ کر رہی ہو چلو میرے گھر یہ گھہ کر وہ زبردستی جیزی کا ہاتھ پکڑ کر کھینستا ہے اور غلط جگہ ٹچ کرنے لگ جاتا ہے انماریا اس سے چھڑکارا پانے کی کوشش میں نیچے گر جاتی ہے تب ہی لیمپ پوسٹ کا ایک وائر نیچے گرتا ہے اور کرنٹ شوک لگنے کی وجہ سے جیزی مر جاتی ہے سیمن ترانت وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب سبی کو لگتا ہے کہ کرنٹ شوک سے جیزی مری ہے اور یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا انماریا اب ایک دو مکلی ہو چکی ہے اب اس کا یہاں پر کوئی نہیں ہے جس پر وہ وشواز کر پا ہے سیمن فادر سے کہتا ہے کہ آپ انماریا کی جنتا مت کیجئے اسے میرے گھر بھیج دیجئے آخر میں اس کا رشدار ہوں لیکن فادر کہتا ہے کہ چرچ میں کئی اناتھ بچے رہتے ہیں اسے دو دن وہاں رہنے دو اسے کہاں رہنا ہے اس کا فیصلہ وہ خود کر لے گی پھر فادر گوڈ فادر سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمن کی نیت ٹھیک نہیں لگتی وہ انماریا کا فائدہ اٹھائے گا مجھے صرف ایک آدمی پر وشواز ہے اور وہ ہے انٹونی یہ کہہ کر وہ انٹونی کو بلا بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تم انماریا کے گارڈین بن جاؤ انٹونی صاف منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے اور پیسے چاہیے تو میں دے سکتا ہوں لیکن اس کے ذمہ داری اٹھانے کو مت کہیے فادر پنتی کرتا ہے کہ تمہیں اس کے ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑے گی وہ کالیج میں پڑتی ہے اور تمہیں صرف اس کے کالیج جا کر گارڈین کے طور پر سائن کرنا ہے اور اپنا فون نمبر دینا ہے فادر اور گوڈ فادر مل کر اسے گارڈین بنانے کے لیے کنویس کر دیتے ہیں اب مایا پوچھتی ہے کہ انٹونی ٹھہرا خطرنا گینگسٹر کئی قتل کر چکا ہے اسے آپ نے انماریا کا گارڈین کیوں بنایا تب گوڈ فادر اسے انٹونی کا فلیش بیک بتاتا ہے اس وقت انٹونی انیس سال کا تھا اور اپنے ماتا پتا اور دو بہنوں کے ساتھ ہنسی خوشی جی رہا تھا اس کے پتا اپنے دوست نارینڈ کے ساتھ مل کر سینڈلوڈ بزنس کرتے تھے لیکن نارینڈ نے دھوکے سے پورا بزنس اپنے قبضے میں کر لیا انٹونی کی پتا نارینڈ سے اب بدلہ لینا چاہتے تھے اور انہوں نے پولیس کو گھوست دے کر نارینڈ کو الیگل سینڈلوڈ بزنس کرنے کے جرم میں پھسا دیا لیکن تب نارینڈ چپ نہیں رہنے والا تھا اس نے پولیس کو اس بھی زیادہ رقم دے کر انٹونی کی عزت مٹی میں ملانے کا فیصلہ کر لیا اس نے انٹونی کے گھر تین آدمیوں کو بھیجوایا اور پھر پولیس اور میڈیا والوں کو وہاں بھیج کر ایسا سینڈ کریٹ کیا کہ انٹونی کی ماں اور اس کی بہنیں غلط بزنس کرتی ہیں لوگ ان کے پریوار کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے شرم کے مارے انٹونی کے پریوار کے سبھی لوگوں نے خودکشی کر لی اپنے پریوار کا یہ انت دیکھ کر انٹونی کے من میں آکروش آؤٹا اس نے اس ایسائی کو ہی مار ڈالا جس نے یہ نقلی کیس ریجسٹر کیا اور وہ بھی بینہ ایویڈنس کے پھر اس نے نارینڈ کا ختمہ کیا اس طرح اس ٹاؤن میں وہ ایک گینگسٹر کا روپ لینے لگا کوئی غلط کام کرتا عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتا تو انٹونی اسے سمجھاتا لیکن پھر بھی جو برے کام کرنا بند نہیں کرتا تو انٹونی اسے مار ڈالتا گوڑ فادر بتاتا ہے کہ انٹونی پچاس سال کا ہو چکا ہے اور اب تک اس نے شادی نہیں کی لیکن اس نے آج تک کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالی اس نے بھلے ہی قتل کی ہو لیکن وہ دل کا بہت اچھا ہے اس لئے میں نے بے جھجک اس لڑکی کو انٹونی کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا اب یہ سن کر مہیا کو انٹونی پسند آنے لگ جاتا ہے اگلے دن انٹونی نا چاہتے ہوئے بھی انماریا کو کالیج لے جانے آتا ہے تب ہی سمن اور اس کے ساتھی وہاں ٹپک پڑتے ہیں سمن زبردستی انماریا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھنچ کر لے کر جاتا ہے لیکن تب ہی انماریا اس کو ایک تگڑا کس مارتی ہے کہ مجھے ہاتھ لگائے نا تُنہیں گدے اور یہ دیکھ کر انٹونی بھی چونک جاتا ہے کہ اس لڑکی کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی سمن کی آدمی انماریا کو پکڑنے آتے ہیں لیکن تب ہی انٹونی بیچ میں آ کر سمی کو پیٹ دیتا ہے اب انٹونی انماریا کو کالیج ہاؤسٹل میں چھوڑنے جاتا ہے فادر کہتے ہیں کہ تم انماریا کی گارڈن کی جگہ پر سائن کر کے آ جاؤ اور تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے دھیان رہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے کالیج آکر انٹونی انماریا سے کہتا ہے کہ دیکھو فادر کے کہنے پر میں یہاں پر آ رہا ہوں ورنہ میرا تمہارا کوئی ناتا نہیں ہے انماریا کہتی ہے کہ تمہیں رکنے کو کہا کس نے جاؤ اپنے اپنے راستے ناپو ان کی تو تو میں میں کے بیچ وہاں پر ایک لیکچر آ جاتی ہے جو انٹونی کو جانتی ہے وہ بتاتی ہے کہ انماریا کئی دنوں سے ابسنٹ ہے اور اس نے کالیج میں ایک پرابلم کھڑی کر دی ہے اس لئے پرنسپل گارڈین سے ملنا چاہتے ہیں یہ کہہ کر وہ انٹونی کو پرنسپل کے پاس لے کر جاتی ہے وہ ڈانٹنے لگتا ہے کہ اس لڑکی کو تم نے تمیز نہیں سکھائی کیا اس نے کالیج کے ایک لڑکی کو بری طرح مارا ہے گارڈین کا مطلب صرف اسے کالیج میں ڈراؤپ کرنا نہیں ہے سمجھے یہاں پر کیا گل کھلا رہی ہے اس کا بھی کچھ اتا پتا ہے تمہیں انٹونی غصے میں کچھ کرنا تو چاہتا ہے لیکن وہ انماریا کا فیوچر خراب نہیں کرنا چاہتا اور چپ چپ سب کچھ سن لیتا ہے پھر وہ انماریا کو ہوسٹل میں چھوڑ کر لوٹ آتا ہے لیکن اگلے دن پھر کالیج سے آتا ہے کال تو انٹونی تنگ آ کر وہاں جاتا ہے کہ اب کیا مصیبت ہو گئی اس بار انماریا نے باسکیٹ وال کھیلتے ہوئے ایک لڑکی کا مولال کر دیا ہے وہ انماریا سے اس بار پوچھتا ہے کہ تمہیں پرابلم کیا ہے وہ کہتی ہے اس لڑکی نے مجھے گالی دی اس لئے میں نے پیٹ دیا انٹونی سوچتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑی راوڈی نکلی وہ پرنسپل سے معافی مانگتا ہے کہ دیکھئے آئندہ سے کبھی ایسا نہیں کرے گی وہ لوٹ کر گارڈ فادر پر چلاتا ہے کہ مجھے اس دو ٹھکی کی پرنسپل کے سامنے سر جھکانا پڑا آپ کی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ صرف اپنا فون نمبر دے کر آ جاؤ گارڈین کا کام ہو جائے گا لیکن دیکھو نا مجھے روز کالیج جانا پڑ رہا ہے لو لو آ گیا کال دوبارہ اس بار انماریا نے ایک لڑکے کے ہاتھ پیر مہ سب کچھ توڑ ڈالا تھا انٹونی پوچھتا ہے تم نے اسے کیوں مارا بتاؤ ذرا انماریا کہتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے لیکن میں نے انکار کر دیا پھر بھی وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور جب میں نے خود کو چھوڑانا چاہا تو کہتا ہے کہ اپنے پتا کے قاتل کے ساتھ رشتہ بناوگے تو تمہارے مند میں میرے لئے پیار کیسے آئے گا بتاؤ اس لئے مجھے غصہ گیا اور میں نے اس کے ہاتھ پیر سب توڑ ڈالے انٹونی کہتا ہے پھر تو تم نے اس کو بہت کم مارا ہے ایک اور بار پیڑ دو ذرا اب انماریا پرنسپل کے سامنے اس لڑکے کو دوڑ ڈالتی ہے پرنسپل اس پر چلاتا ہے تو انٹونی کہتا ہے آواز نیچی کرو اور باہر جا کر پوچھو کی انٹونی کون ہے تب پتا چلے گا تمہیں یہ لڑکی جو کر رہی ہے نا بلکل ٹھیک کر رہی ہے آئندہ کبھی مجھے کال کر کے یہاں بلایا تو تمہاری خیر نہیں یہ کہہ کر وہ باہر چلا جاتا ہے اگلے سین میں کوئی میٹور کی ایک جیل کو دکھاتے ہیں جہاں زیور کا بھائی ٹارزن سزا کارڈ رہا ہے اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ بہت غصے میں ہیں اور قاتل سے بدلہ چکانے کے بے لینے کی کوشش کر رہا ہے آج کے دن انٹونی نے اپنے پریوار کو کھویا تھا اور ہر سال اسی دن پر وہ چرچ میں پرارتھنا کرتا ہے اور لوگوں کے لئے لنچ ارنج کرتا ہے اتنا ہی نہیں آج کے دن وہ بلکل غصہ نہیں ہوتا پھر تب ہی اسے پھر کالج سے کال آتا ہے کہ انماریا کوئی پروٹسٹ کر رہی ہے اے بھگوان یہ مجھے چین سے ماتم بھی نہیں بنانے دے گی یہ سوچ کر انٹونی کالج جاتا ہے انماریا بتاتی ہے کہ کالج فیس بڑھا دی گئی ہے امیر لوگ تو فی بھر دیں گے لیکن مجھے سے قریب کیا کریں گے انٹونی کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری فیم میں بھر دوں گا اب یہ ناٹک بند کر دو لیکن انماریا نہیں مانتی تو انٹونی خود سے میں اسے کافے کچھ سنا دیتا ہے کہ اگر میں نے تمہاری ماں کو اپنی زمین اور فارماوس بھیق میں نہیں دی ہوتی تو آس تم سڑک پہ ہوتی سمجھی انا سمجھ کر میں نے تم پر ترس کھایا اور تمہارا گارڈن بننے کے لئے مان گیا لیکن تم ہو کی میرے سن پر چڑ رہی ہو میں نہ ہوتا تو تم کسی انات آشنہ میں سڑ رہی ہوتی آئندہ سے مجھے اپنی شکل مت دکھانا یہ کہہ کر انٹونی وہاں سے چلا جاتا ہے انماریا بیچاری ٹوٹ جاتی ہے رات کو فادر انٹونی پر برس پڑتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا اگر تمہاری بہن زندہ ہوتی تو کیا تم مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں اب انٹونی ذرا ریالائز کرتا ہے کہ وہ انماریا کو کوچھ زیادہ ہی بول گیا وہ انماریا سے معافی مانگنے کا فیصلہ کرتا ہے اگلے دن پھر انٹونی کو کالیج بلا جاتا ہے لیکن اس بار پرابلم انماریا نے نہیں بلکہ انماریا کا پروٹیسٹ ٹوڑنے کے لئے پرنسپل باہر سے گنڈے لائے تھا اور یہ جان کر انٹونی ترنت وہاں جا کر ان گنڈوں کو مار بھکاتا ہے پھر کیا تھا اس وجہ سے اس کالیج میں انٹونی کا الگ ہی نام ہو جاتا ہے انماریا غصہ میں بیٹھی ہوتی ہے انٹونی اس سے بات کرنے جاتا ہے لیکن اس کی ہمت نہیں ہوتی اس رات انماریا خود اسے کال کر کے اگلے دن چرچ میں ملنے کے لئے کہتی ہے انٹونی بہت خوش ہو کر انماریا کے لئے شوز لے کر جاتا ہے کیونکہ کل کی لڑائی میں اس کے شوز بھڑ گئے تھے انماریا کہتی ہے کہ اس دن تم نے ٹھیک کہا تھا میری ماں کو تمہاری پروپرٹی نہیں مانگنی چاہیے تھی اور میں اس لب لوٹا بھی دوں گی اور آئندہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی یہ دونوں ہی بڑے خطرنا کریکٹر ہیں دوستو وہ آگے کہتی ہے میں اپنا خرچہ خود سنبھال لوں گے سمجھے اور یہ سن کر پھر اب انٹونی کو بہت برا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنا پریوار خونے کے بعد میں شاید پتھر دل بن گیا ہوں اس لئے میں کسی کے ساتھ کلوز نہیں ہونا چاہتا کیونکہ اپنوں کو کھونے کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے لگن تمہیں میں اپنی بیٹی مان چکا ہوں پلیز مجھ سے الگ ہونے کی بات مت کرو انماریا اس پر انماریا اسمائل کرتی کہ ذرا سا سینٹی ڈیلو کیا مار دیا یہ تو ایموشنل ہی ہو گیا اس طرح مزا کرتے ہوئے وہ انٹونی کا دیاور شو پہن لیتی ہے انماریا کا شو سائز ہے چھے اور یہ مہاشر لے کر آگے اپنے سائز کا شو یعنی کہ دس وہ کہتی ہے مسٹر انٹونی سنٹیمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن اگلی بار میرے سائز کے چھے نمبر کا شو لے کر آ رہا ہے سمجھے یہ کہہ کر انماریا اسے شوز دکھاتی ہے اس پر انٹونی کو بھی ہنسی آ جاتی ہے اور ان دونوں کے بیچ اس طرح جھگڑا ختم ہو کر پیار بن جاتا ہے ہاں ویسے اگر آپ کو ان کے کریکٹرز پسند آئے ہو دوستو تو ویڈیو کو لائک کیجئے پھر کیا تھا باب بیٹی گھومنے پر نکل جاتے ہیں انماریا کو ہوسٹل جانے میں دیری ہو جاتی ہے وارڈن چلاتی ہے تو انٹونی کہتا ہے اب تمہیں ہوسٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر وہ انماریا کا بورہ بیستر اٹھا دیتا ہے اور اپنے گھر لے کر آ جاتا ہے وہاں انٹونی کی فیملی فوٹو کے ساتھ انماریا کی ماں جیزی کی بھی فوٹو ہوتی ہے شاید انٹونی کو کبھی جیزی سے پیار تھا اس لئے وہ انماریا کو اپنی بیٹی ماننے لگا ہے اگلے دن انٹونی انماریا کی دادی کو گھر لے آتا ہے پھر وہ مار پیٹ قتل سب کچھ چھوڑ کر فول ٹائم انماریا کے لئے سب کچھ کرتا ہے جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لئے خوشی سے کرتا ہے ایک رات فادر انٹونی کے گھر آ کر بتاتا ہے کہ بیشوف نے چرچ میں ایک میٹنگ بلائی ہے دراصل سیمن اور لارنس نے مل کر پورے ٹاؤن میں یہ افوا فیلا دی ہے کہ انٹونی اور انماریا کے بیچ خلط رشتہ ہے اس لئے بیشوف نے یہ میٹنگ بلائی ہے انٹونی کو لارنس اور سیمن پر اب اتنا خصہ آتا ہے کہ میں ان کو ختم کر دوں اگلے ہی دن دونوں چرچ جاتے ہیں تو وہاں پر لارنس میٹنگ میں کہتا ہے یہ لڑکی اپنے پتا کے گاتل کے ساتھ سرکشت کیسے رہ گی یہ بتاؤ ذرا یہ ٹھہرا گینگسٹر کہیں اس لڑکی کے ساتھ اس نے کچھ کر دیا تو ہماری پریوار کی تو عزت مٹی میں مل جائے گی اور پھر انماریا سب کے سامنے ایک خطرناک سچ بتاتی ہے وہ کہتی ہے جسے آپ لوگ میرے پتا کہتے ہو اس سے مجھے خطرہ تھا تب تو آپ میری مدد کے لئے نہیں آئے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ زیبیر انماریا کا پتا تھا ہی نہیں دراصل انماریا جیزی کے پہلے پتی کی بیٹی ہے لیکن جب انماریا پیدا ہوئی تب وہ جیزی کو چھوڑ کر چلا گیا وہ آگے کہتی ہے کہ وہی میرا پتا تھا زیبیر تو میرا سوتلہ پتا تھا بچپن سے وہ مجھے بس غلط ٹچ کرتا تھا میری ماں بھی کچھ کہتی تو وہ ہم دونوں کو مارتا تھا جانتے ہو میری ماں روز بھگوان سے کیا پرارتنا کرتی تھی یہی کہ کسی طرح زیبیر اس دنیا سے چلا جائے اور میری بیٹی کو نرک سے چھوٹکارہ ملے اور پھر بھگوان نے ہماری ایک دن سن بھی لی انہوں نے ہمیں زیبیر سے بچانے اور روز کے نرک سے چھوٹکارہ دلانے کے لئے ایک بھلے آدمی کو بھیجا وہ بھلا آدمی انٹونی ہے اور یہ سب پچھ سن کر انٹونی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں انماریا کہتی کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے اس کا فیصلہ تو مجھے خود کرنا ہے اور میں خود کروں گی بھی جس نے مجھے جنم دیا وہ میرا پتا نہیں تھا اور نہ ہی زیبیر جو میرے پتا کے نام پہ کلنگ تھا میرے اصلی پتا انٹونی ہے اور میں انٹونی کے ساتھ ہی رہوں گی پھر چاہے بیشاپ منہ کرے پتا سے سخت نفرت کرتی تھی لیکن وہ بس ایک بار انہیں دیکھنا چاہتی تھی اسی بیچے انٹونی کو کول آتا ہے کہ اس کے ایک آدمی کو کسی نے چاکو مار دیا انٹونی ترنت ہسپیٹل جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے زیبیر کا بھائی ٹارزن کو ایمٹور جیل سے چھوٹ چکا ہے اس نے مجھے مارا ہے اور اب انٹونی کو چنتہ ہونے لگتی ہے کہ کہیں ٹارزن آنماریا کو کچھ کرنا دے گارڈ فادر کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو مارکٹ میں اسے لات مار دیتا ہے گارڈ فادر اس اپان کو ذہنے پاتا اور وہیں دم توڑ دیتا ہے اب اس سے پہلے کہ ٹارزن آنمارے کو کچھ کریں انٹونی کو اسے کیسے بھی کر کے ختم کرنا ہوگا مرنے سے پہلے گارڈ فادر نے مایا کو ایک بک دی تھی اور کہا تھا کہ اسے انٹونی کو دے دو مایا دیکھتی ہے کہ اس بک کے اندر ایک گن ہے انٹونی سیدھے ٹارزن کے گیسٹ ہاؤس میں جاتا ہے جو کی جنگل کے پاس ہے وہ ٹارزن کو مارنے لگتا ہے ان کی لڑائی کے پیج سیمن گن لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے انٹونی اس کو ایک اور دھکا دے کر اس کی گن چھین کر ٹارزن کو بھون ڈالتا ہے وہ وہیں پر مر جاتا ہے سیمن اب ایک لائی وائر پکڑ کر اسی طرح مر جاتا ہے جس طرح اس کی وجہ سے جیزی مری تھی اب دونوں مر چکے تھے تو معاملہ ختم یہ سوچ کر انٹونی چین کی سانس لیتا ہے کہ اچانک پیچھے سے لارنس اس کی پیٹ پر چاکو گھوم دیتا ہے پر اینے وقت پر مایا وہاں پر آ جاتی ہے اور اسے بچا کر لے کر جاتی ہے دھیرے دھیرے انٹونی ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے ون ماریا کا ایک باکسنگ میٹس دیکھنا جاتا ہے جہاں پر وہ میٹس جی جاتی ہے انٹونی پھر اس کو ایک سرپرائز دینے کے لیے چرچ لے جاتا ہے راستے میں ایک پوسٹر لگا ہوتا ہے جس میں لارنس کو شدہنجلی دی جا رہی ہے اور اب فلیش وقت میں دکھاتے ہیں کہ لارنس نے انٹونی کی پیٹ پر چاکو مارا تھا لیکن تب ہی مایا نے گن پوائنٹ پر اس کو دھمکایا اور پھر انٹونی نے لارنس کو اونچی چٹان سے نیچے دھکیل دیا اس طرح لارنس مر گیا اور اس طرح سے انٹونی نے اپنے سارے دشمنوں کا ختمہ کر دیا تھا پریزنڈ میں انٹونی اور ماریا کو چرچ لے کر جاتا ہے وہاں فلیپ نام کا ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے فدر انماریا کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا اصلی پتہ ہے انماریا اب تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہے فلیپ اس سے معافی مانگتا اور کہتا ہے اب میرے پاس جو کچھ بھی ہے بیٹی پلیز میرے ساتھ آ جاؤ انٹونی باہر کھڑا ہو کر خوش ہوتا ہے کہ اس نے ایک بیٹی کو اس کے باپ سے ملا دیا لیکن اسے دکھ بھی ہے کہ اب وہ انماریا سے الگ ہو جائے گا تب انماریا فلیپ سے دور ہٹ کر پاپا کر کے پوکارتی ہے فلیپ اس کی طرف دیکھتا ہے تو انماریا پھر سے پوکارتی ہے کہ انٹونی پاپا میں تو آپ کو بلا رہی تھی آپ ہی میرے پاپا ہو انہیں تو میں صرف دیکھنا چاہتی تھی رہنا تو مجھے آپ کے ساتھ ہی ہے یہ کہہ کر وہ باہر جاتی ہے تو انٹونی کے ساتھ ہنسی مزاک کرتے ہوئے اس کے گھر جاتی ہے اور ان کا پیار ان کا فادر بیٹی کا بانڈ اسی سویٹ اینڈنگ کے ساتھ دوستویں مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے تو ملتے ہیں ایسی ایکسپینیشن ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال نہ کھاپنا and finally thanks for watching